ناظرین اکرام السلام علیکم آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہ والا ویڈیو دیکھیں گے یہ والا ویڈیو کل سے واتس اپ کے اوپر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ ایک امام صاحب کو دیکھو گے امام صاحب سٹا لگانے کی جو دکان ہوتی ہے اون لائن جو سٹا جوا لگانے کی جو دکان ہوتی ہے اس دکان کے اندر بیٹھ کر کے برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا پھر دعائیں کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ اس امام صاحب کو پتا نہیں ہے کہ بھائی یہ دکان سٹا لگانے کی دکانیں نہیں ساری چیزیں سامنے ہیں کمپیوٹر رکھا ہوا ہے اور کمپیوٹر میں وہ آن لائن سٹا چل بھی رہا ہے وہ بھی آپ لوگ ویڈیو کے اندر دیکھو گے اور ٹھیک اس سٹا لگانے والے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کے امام صاحب دعائیں پڑھ رہے ہیں برکت کے لیے یا قلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ایک انسان نے جب امام صاحب کو ایسی دکان کے اندر جاتے ہوئے دیکھا جہاں حرام کاروبار ہو رہا ہے وہاں امام صاحب جا رہے ہیں اور بیٹھ کے کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ انسان پہنچ جاتا ہے کیمرہ لے کر کے اور جا کر کے پوچھتا ہے کہ حضرت آپ یہ کر کیا رہے ہو اس سے آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگ خود ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے اور ہاں اس طرح کے امام کے اوپر شریعت کا کیا حکم لاغو ہوتا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں مفتیان عظام سے پوچھ کے بیٹھاؤں آپ لوگوں کو فیصلہ بتاؤں گا مفتیان عظام کا پہلے ذرائع سے امام صاحب کا وہ والا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں کیا نہیں ہے ابھی صاحب تمہارا ، ابھی صاحب نام کیا ہے تمہارا کیوں نہیں ہے کریں کیے کیا نام تمہارا سادیک کھا رہے ہیں سادیک پٹان سادیک پٹان ابھی صاحب کپڑا نہیں گلا دیکھا chilling دو نمبر کا دن دے ہیں موسیقا تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر امام صاحب کو بھی آپ لوگوں نے دیکھا تو اس طرح سے جھول جھول کے پڑھ رہے تھے ویسے میں نے بڑے دھیان سے سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں کئی مرتبہ سنا وہ کیا لفظ پڑھ رہے ہیں وہ تو پتا نہیں چلا لیکن ہاں اتنا ضرور اندازہ لگا کہ یہ کلام مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور پھر کس جگہ تلاوت کر رہے ہیں وہ دکان بھی آپ لوگوں نے دیکھی ویڈیو بنانے والے بھائی نے باقاعدہ دیواریں بھی دکھائی جہاں پہ وہ سٹے کے نمبر لکھے ہوئے تھے اس سے زیادہ سکرین کے اوپر کمپیوٹر سکرین کے اوپر سٹے کے نمبر چل رہے ہیں اور ٹھیک اس سکرین کے سامنے بیٹھ کر کہ امام صاحب تلاوت میں یا پھر دعا میں مشہول ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ان امام صاحب کے اوپر شرعی کیا حکم لگے گا اور یہ حکم میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوں یہ ویڈیو مفتیان اعظام کے پاس بھی گیا مفتیان اعظام کی طرف سے جواب یہ آیا کہ ان امام صاحب تک یہ پیغام پہچا دینا کہ اے امام صاحب آپ نے جان بوجھ کر کے ساری چیزیں آپ کو دکھ رہی ہیں اس کے باوجود ایک حرام کاروبار کے لیے حرام کاروبار کے اندر برکت کے لیے آپ نے وہاں بیٹھ کر کے کلام مجید کی تلاوت کی ہے یہ کفر تک پہنچ گیا ہے معاملہ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو جب ان امام صاحب کے پاس پہنچے گا تو انشاءاللہ وہ توبہ بھی کریں گے علل اعلان حضرت آپ کو علل اعلان توبہ کرنی ہے ایک توبہ کا ویڈیو ہمیں ضرور بھیجئے گا اور ہمارے یہاں کی مفتیوں کی بات غلط لگے تو اپنے وہاں کی مفتی صاحب سے آپ یہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ حافظ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ شریعت اسلام میں جائز نہیں ہے آپ نے وہ دکان کے مالک کو بھی دیکھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑھا وہ کہہ رہے تو کیا ہوا جس کی دکان ہے اب اس کا تو کاروبار ہی حرام ہے اس سے آپ امید کیا کر سکتے ہو کہ وہ اسلام کی بات سمجھے گا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا کاروبار حرام ہے اور حرام کاروبار کیلئے برکت کی دعا کرنا تو اس حرام کاروبار کرنے والے سے آپ کیا امید کر سکتے ہو اس کو چھوڑو لیکن جو امام صاحب ہیں ان سے اس طرح کی امید کسی کو بھی نہیں تھی ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچا یہ بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم